اسلام علیکم کیپٹل آن لائن میں میں آپ کی مزوان سلمان مریم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آج کے ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے افغان تالیبان کا کنٹر اور کنخار کے سرحدی چوکیوں پر قبضہ اس سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے پاکستانیوں وہ کیا مشکلات پیش آستنی آج کے ویڈیو میں ہم تبصرہ کریں گے کہ آخر افغان تالیبان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز کہاں سے ہے جو انہوں نے اتنی بڑی بڑی چوکیوں پر قبضہ کر لیا میں آپ کو دوں گی ہر سوال کا جواب اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور لکھے گا ملکی پوجہ کے انخلاق ساتھ ساتھ افغان تالیبان کی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی ہیں آج دن ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا خبر اداروں نے آئی پی ایف نگوزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ افغان تالیبان نے سرحدی صوبے برشندوں بچان کے مرکزی سرحدوں رہ داریوں کے علاوہ ملکی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے تاہم جمعہ کو پاکستان کی سرحد پر کاروائی کرتے ہوئے تالیبان افغان فوج کی پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقعی چیک پوسٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل تجاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ افغان تالیبان کی جانب سے سرحدی علاقوں اور افغان فورسز پر حملہ اور پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتوں حکومتی سرحد فورسز کے ایک ہزار سے زائد اہرکار سرحد پار کر کے تجاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں پاکستان کے صوبے خابر پختون خواہ کے وزیر اور باجور سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی کے تصدیق ہی ہے کہ گزیشتہ ہفتے افغان تالیبان کی جانب سے صوبے کنٹر اور گندہار سے جوری پاکستان کی سرحد پر واقعی افغان فوج کی چیک پوسٹر پر حملے کیے گئے ہیں پاکیات کے بعد سابقہ باجور ایجنسی اور بلوچستان کے زیلہ چمن سے ملحقہ علاقوں کے باسیوں میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے بی بی سی نے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے موقع جاننے کے لیے رابطہ کیا تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا افغان تالیبان کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسئلہ افراد کسی پہاڑی علاقے میں موجود ہیں جہاں اردگیت خاردار بارے لگائی ہوئی ہیں ویڈیو میں بات کرنے والا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس وقت افغانی حکومت اور سرحدی پوسٹوں میں موجود ہیں اور افغان فوجوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاہم صبح خیبر وقت انخواہ کے حضیر زکاة و اشر اور باجور سے منتقی برکن صوبائی اسمبلی انور زیب خان نے کہا ہے کہ اس علاقے میں باجور پر کوئی اثر نہیں پڑا ہماری فورسز اور سیکیورٹی ادائے الارٹ ہیں اور سرحد پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ سرحد پر بار بھی لگائی جا چکی ہے حالات کنٹرول میں ہیں حکومت اور ادائے الارٹ ہیں لیکن میرا گان ڈیم پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی زندگیوں اور کاروبار میں مصروف ہیں افغان طالبان سرحدی علاقوں اور جوکیوں پر کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دفاعی تجربہ تجزیہ نگار اور سابقی الافٹینر جنرل امجد شریف کا کے مطابق لگتا ہے لگتا ہے کہ افغان طالبان منصوبہ بندی کے تحت افغانستان کے ساتھ موجود سرحدی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے شمال میں تزاکستان کے ساتھ موجودی سرحدی علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ کیا اور اب جنوب کی طرف آ رہے ہیں کنٹر اور کندھار کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ لانڈی میں بھی اپنا دباؤ بڑھائیں گے جس کے لئے وہ سبابندی کر رہے ہیں نہ ہی میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے میٹین کو دیجئے اجازت ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کمنٹ اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ